کیا راہول گانڈی نے ہندووں کا اپمان کیا؟ نہیں کیا کیا بھارتی جانتا پارٹی کو لگتا ہے کہ راہول گانڈی پر حملہ بولنے کے لیے وہ صرف جھوٹ کا سہارا لے گی؟ بلکل اس نے یہی کیا وہ نہیں چاہتے کہ تُو خبر کی تہہ تک پہنچ کیونکہ خبروں کی انہی گہرائیوں میں چھپا ہے راجلیتی کا اصلی کھیل نیوز یک خبر کی گہرائیوں کو ٹٹولتا دوستو پوری کرنالوجی دیکھئے راہول گانڈی کی بھارت جڑو یاترہ شروع ہوتی ہے بھاشپاں ان پر حملہ بولنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتی ہے نیا یاترہ جھوٹ کا سہارا کانگریس کا گھوشنا پتر آتا ہے تو اس میں بھی پردھان منتری سویم گھوشنا پتر کو لے کر جھوٹ بولتے ہیں اور اب کل جو راہول گانڈی نے اعتحاس ایک بھاشن دیا اس کو لے کر بھی بھارتی جنتہ پارٹی جھوٹ کا سہارا لے رہی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ راہول گانڈی نے ہندووں کو ہنسک بتایا ہندووں کا اپمان کیا ہاتھ کنگن کو آرزی کیا دوستو سنیے راہول گانڈی کتنی سپشٹتہ سے ہندووں کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ شیب کا سہارا لے رہے ہیں اور سب سے بڑی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندو نہیں بھاشپا ہنسک ہے سنیے انہوں نے کیا کہا آپ شیب جی کو دیکھیں تو ان کی امیٹ سے آپ کو پتا لگتا ہے کہ ہندو ڈر نہیں پھیلا سکتا ہندو ہنسا نہیں پھیلا سکتا ہندو نفرت نہیں پھیلا سکتا اور بی جے پی چوبیس گھنٹا نفرت ہنسا نفرت ہنسا نفرت ہنسا اب آپ بتائیے دوستو شک کہاں رہے جاتا ہے مگر پھر بھی بھاشپا اور اس کے پرچار تنتر اور اس کے پالتو میڈیا نے لگاتار راہول گانڈی کے بارے میں کل جھوپ بولا سب سے شاکنگ راہول گانڈی لائیو بھاشن دے رہے ہوتے ہیں اور پردھان ننتی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہندووں کا اپمان ہوا جبکہ سب نے سنا اور راہول گانڈی سپش کرتے ہیں کہ پردھان منتری ناریندر مولی ہندو نہیں بھاشپا ہندو نہیں رسس ہندو نہیں صرف سنیے صدن کے اندر کس طرح سے پردھان منتری نے دخل دیا تھا یہ پورا نظارہ دیکھئے دوستو یہ دیش ڈر کا دیش نہیں ہے تو ہمارے سارے کے سارے مہاپرشوں نے اہنسا کی بات کی ڈر مٹانے کی بات کی ڈروں مٹ ڈراؤ مٹ ڈروں مٹ ڈراؤ مٹ اور دوسری طرف شف جی کہتے ہیں ڈروں مٹ ڈراؤ مٹ اب ہم اترا دکھاتے ہیں اہنسا کی بات کرتے ہیں ترشول کو کمیم میں گار دیتے ہیں اور جو لوگ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں وہ چوبیس گھنٹہ ہنسا 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 نفرت 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 ویشہ بہت گمبیر ہے لکت یہ ہے کہ جب آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں تو اسے چھپانے کیلئے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں راہول گانڈی نے کیا کہا راہول گانڈی نے بھاچپا کو اور آر ایسس کو ہندسک بتایا انہوں نے ہندووں کو ہندسک نہیں بتایا ہوا کیا کہ صدن کے اندر اور صدن کے باہر بھاچپا لگاتار کہتی رہی کہ راہول نے ہندووں کا اپمان کیا ہندووں کا اپمان کیا مگر پریس کانفرنس کے آتے آتے تک سدھانشو تریویدی یہ کہنے لگے کہ اگر بی جے پی اور آر ایسس ہندسک ہے تو پورو گرہ منتری سوشیل شندے نے صدن کے اندر مافی کیوں مانگی یعنی کہ پہلے کیا بول رہے تھے ہندو ہندسک مگر پریس کانفرنس میں آتے آتے مو سے حقیقت نکل ہی گئی کہ راہول گانڈی نے تو بھاچپا اور آر ایسس پر نشانہ سادھا تھا دیکھئے سدھانشو تریویدی نے کس طرح سے پوری بھاچپا کے جھوٹ کو ایکسپوز کر دیا دیکھئے راہول گانڈی جی نے آج ابھی انہوں نے جس طرح کا اولے کیا میں ایک فیکٹ اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ 20 جنوری 2013 کو تطکالین گرہ منتری سوشیل کمار شندے جی نے جو اس سمیں لوگ سبھا میں نیتا صدن بھی تھے جائپور میں یہ کہا تھا کہ ہندسک گتویدیاں اور ٹریننگ کیمپ چلائے جا رہے ہیں بی جے پی اور آر ایسس کی طرف سے اور جب floor of the house پہ ان سے سوال پوچھا گیا تو 20 فروری 2013 کو سوشیل کمار شندے گرہ منتری leader of the house نے regret ویکٹ کیا تھا تو راہول گانڈی جی جب آپ سبتہ مزدہ آپ کے گرہ منتری صحیح تھے یا جب آپ بپکش میں تو آپ صحیح ہیں تو دیکھا دوستوں جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو لگاتار جھوٹ ہی بولتے رہتے ہیں راہول گانڈی کہتے ہیں کہ جب مجھ پر 20 سے زیادہ cases کر دی گئے تھے دو سال کی سزا سنائی گئی تھی میرا گھر مجھ سے چھین لیا گیا تھا مجھ پر میڈیا پر لگاتار حملے کیے جا رہے تھے ED میری لگاتار پڑتال کر رہی تھی اور جب اس طرح کا حملہ آپ پر ہوتا ہے تب آپ کو ایک شکتی کی زرط ہوتی ہے تب شیو ہی میری شکتی تھی انہوں نے مجھے طاقت دی تاکہ میں اس حملے کا سامنا کر سکوں بھارت جو ایک وچار ہے سباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی میں اس کا سامنا کر سکوں سنیے راہل نے کیا کہا تھا I myself was attacked by order of the government of India by order obviously of the prime minister of India 20 plus cases two year jail sentence my house taken away no problem relentless attack in the media 24 7 every single day abuse attack abuse attack and and then the most enjoyable and beautiful part of it 55 hours of interrogation by the ED no which i really enjoyed because by the end of the interrogation the officer off camera he switched off the camera and then he asked me Rahul ji you've been sitting here 55 hours آپ پتھر جیسے ہو آپ ہلتے کی نہیں ہو مجھے سوال پوچھا تو جب ایسا اکرمان ہوتا ہے when there's an attack like this on you you obviously need refuge you need a place or you need ideas that defend you so today i want to start my speech by telling my friends in the BJP and the RSS about the ideas that we used the entire opposition used to defend the idea of India where these ideas come from and how they gave us the strength all of us anybody who opposed the regime how they gave us the strength to fearlessly take any onslaught that was placed before us so i'd like to start by showing an image of our refuge okay Rahul Gandhi would you like to tell us yeah neat neat paper leak राहुल गानी ने कहा कि हम तो इस मुद्दे पर चर्शा चाहते थे मगर इस सरकार इस मुद्दे पर भी चर्शा नहीं चाहती जिससे सपश हो जाता है कि इस सरकार विध्यारतियों और युवाओं के साथ नहीं खड़ी है सुनिए नीट के मुद्दे पर किस तरह से उन्होंने प्रधान मंत्री को एक्सपोस किया रोजगार तो आपने ख़तम कर दिया नोट बंदी जी एस्टी जो आपने स्मॉल और मीडियम बिजनिसेस थे उनको ख़तम करके युवाओं को आर्मी में उपर्चुनिटी मिलती थी अगनीवी रोम के लिए आपने दे दिया वो ख़तम कर दिया रास्ता ब्लॉक कर दिया पब्लिक सेक्टर को आप प्राइबिटाइज करते हैं वो रास्ता बंद कर दिया और अब एक निया फैशन लिकला है नीट नीट प्रोफेशनल इग्जाम को आपने कमर्शल इग्जाम जे मदल दिया है नीट is not a professional exam नीट is a commercial exam नीट में एक student तौपर हो सकता है ایکسلنٹ سٹوڈنٹ ہو سکتا ہے مگر اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے میڈیکل کالیج میں نہیں جا سکتا سمپل چی بات نیٹ کا پاسمار 20-22% ہے وہ پورا کا پورا اگزام پورا کا پورا اگزام امیر بچوں کے لئے بنایا دیا ہے کوٹا میں پورے کے پورے اگزام کو آپ نے سنٹرلائز کیا ہزاروں کروڑ روپے بن رہے ہیں ہزاروں کروڑ روپے بن رہے ہیں اور کمرشل پیپر جو آپ نے بنا رکھے ہیں کمرشل اگزام سات سال میں ستر بار پیپر لیتے ہیں پریزیڈنٹس اڈریس میں نہ نیٹ کی بات ہوگی نہ اگنیویر کی بات ہوگی یہ باتیں نہیں ہوں گی اور ہم نے کہا ہم پکر سر ہم نے کہا کہ ایک دن کا ڈسکشن نہ لاؤ کر دیجئے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کو ریزولف کرنا چاہتے ہیں انسٹیٹیوشنل فیلیر ہے ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں ریزولف کرنا چاہتے ہیں سرکار کہتی ہے نہیں ڈسکشن نہیں ہوگا بھوششنگا ڈسکشن ہو ہی نہیں سکتا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے سامنے ایک ایسے سپیکر تھے اوم برلا جن کے پکشپات کو لے کر وپکش لگاتار ان پر حملہ بولتا رہا ہے انہوں نے اوم برلا سے کہا کہ اوم برلا صاحب جب آپ پردھان منتری ناریندر موڈی سے ملتے ہیں تو آپ پوری طرح سے جھک جاتے ہیں مگر جب آپ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ بالکل اپنی پیٹ کو سیدھا کر کے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں یہ فرق کیوں اور انہوں نے باقاعدہ تتھیوں کے ساتھ اوم برلا صاحب کو ایکسپوس کیا اس پورے منظر کو دیکھئے راہل گاندی نے کیا کہا اس میں آپ دو چیزیں دیکھنے والے ہیں ایک طرف راہل گاندی کہہ رہے ہیں اور نیچے جو بات راہل گاندی کہہ رہے ہیں وہ سپشٹ وہ ثابت ہوتی دیکھ رہی ہیں اس کے جواب میں اوم برلا نے کہا تھا کہ میرے سنسکاروں نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ مجھے مجھ سے بڑے لوگوں کے سامنے جھکنا چاہیے ان کے پاؤں تک چھونا چاہیے مگر جب اوم برلا یہ بات کہہ رہے تھے تو ان کی اس بات پر زیادہ لوگ وشواس نہیں کر رہے تھے سویم بھاچپا بھی وشواس نہیں کر رہی تھی جی ہاں اس موقع پر راہل گاندی نے ان سے پلٹ کر کہا کہ آپ اس سدن کے سب سے ورشت نیتا ہیں آپ کو کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ پردھان منتری کے سامنے کیوں جھکے اور بات وہاں نہیں رکھے راہل گاندی نے لائیو ایکسپوز لوگ سبھا کو بھی کیا کس طرح سے لوگ سبھا اور جس طرح سے ٹی وی کے کیامرے صرف اور صرف ستہ پکش پر رہتے ہیں اس کو لے کر بھی ایکسپوز کیا راہل گاندی نے بتایا کہ جیسے ہی میں کوئی تصویر اٹھاتا ہوں کہ آمرا مجھ سے ہٹ جاتا ہے دیکھئے کیا ہوا تھا In fact all our religions talk about courage so here is the religion of Islam آپ سے یہ پکشہ ٹھیک ہے میں دکھاؤں گا نہیں سر کیسے کروں میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھانی پا رہا ہوں سب سمجھتا آ رہے ہیں سب چنکر آتے ہیں سر بات نہیں بن رہی مزا نہیں آ رہا ہے جنتہ نے سب کو چنکر بھیجا آپ ایڈریس کریں آپ کانگریس پاکی نے شیف جی کی فوٹو دکھا دی ہے گصہ ہوئے راہل گاندھی جس طرح سے لگاتار حملہ بول رہے تھے ایک موقع ایسا آیا کہ گرہ منتری کو اوم برلا صاحب سے کہنا پڑا کہ ہمیں سنرکشن دیجئے ہمیں بچائیے راہل گاندھی کے بھاشن کا کیا اثر ہوا دیکھئے امید شاہ کے بیان میں وہ ظاہر ہوتا ہے بکول راہل گاندھی پردھان منتری نریندر موڈی کا شاسن ڈر کا ساشن آپ نے کسانوں پر بھی تین کالے کانون لاکر انہیں ڈرانے کی کوشش کی کس طرح سے کسانوں کا بھی ذکر راہل گاندھی نے کیا آئیے سنتے ہیں تو کسانوں کو جو ہم نے لینڈ ایکوزیشن بل تیار کیا تھا صحیح موافجہ دلانے کے لیے اس کو آپ نے رد کیا کر دیں گے اوثنٹیٹ کر دیں گے اس کے بعد کسانوں کو ڈرانے کے لیے یاد رکھئے شیف جی کہتے ہیں درو مت درو مت کسانوں کو ڈرانے کے لیے آپ تین نئے کانون لائے پردان منتری نے ان سے کہا کہ یہ آپ کے فائدے کے قانون ہے سچائی تھی کہ وہ ادانی جی امبانی جی کے فائدے کے قانون تھے ہندوستان کے سارے کے سارے کسان کھڑے ہو جاتے ہیں آج تک آج تک سڑک بلوک ہے اگر آپ وہاں جائیں گے آج تک آپ کو دکھے گا کہ وہ سڑک جس پہ کسان آئے تھے وہ آج تک بند پڑی ہوئی ہریانہ میں دو جگہ کسان کھڑے ہو گئے کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا نہیں ہے آپ ہمار سے ہماری محنت کا فل چھننا چاہتے ہو ہم اس بات کو accept نہیں کریں گے آپ ان سے بات نہیں کرتے آپ ان کو کہتے ہو آپ بات نہیں کرتے آپ آپ گلے نہیں لگتے آپ انہیں آتنکوادی کہتے ہو آپ کہتے ہو یہ سب آتنکوادی ہیں جھوٹ نہیں ہے جھوٹ نہیں ہے سچ ہے سچ ہے اور بات وہاں نہیں رکھتے دوستو راہل گاندھی نے یہ تک کہا کہ کس طرح سے دیش کے الف سنکھکوں کو مسلمانوں کو سکھوں کو عیسائیوں کو ڈرانے کی کوش کی جا رہی ہے وہ مائنورٹیز جو دیش بھکت ہیں مگر لگاتار بھاشپا ان پر نشانہ سادتی ہے اب بھاشپا کوئی سمجھ نہیں آرہا ہے کہ صدن کے اندر راہل گاندھی کا سامنا کیسے جن کے خلاف پورا پرچار تنت رہے وہ راہل گاندھی جس کے خلاف میڈیا نے ان کے آدھے ادھور بیان کو پیش کر کے یہ کہا کہ راہل گاندھی نے ہندووں کا اپمان کیا جب کہ آپ جانتے ہیں دوستو ایسا کچھ نہیں ہوا سماچار ایجنسی اے این آئی نے باقاعدہ ان کے خلاف پروپگانڈا چلایا اور جب راہل گاندھی کی خلاف بھاشپا نے اپنے پروکتاؤں کی فوج اتاری تب کانگریس نے بھی راہل گاندھی کے بھاشن پر اپنے پروکتاؤں کو میدان پر اتارا جی ہاں آپ کے سامنے یہ ہیں پون کھیرہ پون کھیرہ نے کہا کہ پردھان منتری سامنے آئیے نیٹ پر جواب دیجے اگنیویروں کو جواب دیجے مہلاؤں کو جواب دیجے کسانوں کو جواب دیجے اس دیش کو جواب دیجے پون کھیرہ دس سال سے میں سنتا ہوں سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں میں ہندو جگانے نکلا ہندو اب آپ چھوٹ نہیں بیچ پائیں گے اب آپ اپنی چھدم راشت بھکتی اور اپنے چھدم ہندو تک کے پیچھے آپ نہیں چھپ پائیں گے یہ دیش آپ کو چھپنے نہیں دے سامنے آئیے نیٹ پہ جواب دیجے سامنے آئیے اگنی ویروں کو جواب دیجے سامنے آئیے مہیلاؤں کو جواب دیجے سامنے آئیے کسانوں کو جواب دیجے سامنے آئیے اس دیش کو جواب دیجے پوان کھیرہ نے یہ بھی کہا کہ کچھ بونے لوگ ہندووں کی وچاروں اور ہندو کے ٹھیکیدار ہو گئے کرارہ حملہ بولتے ہوئے کہا کہ کچھ بونے لوگ ہندووں ہوتی ہے اور کہا ختم ہوتی ہے اس کے اتر میں ہندو دھرم کی پوری پریبھا شبی ہے کیا گنگا گنگوتری سے شروع ہوتی ہے یا آسمان سے شروع ہوتی ہے اور سمدر میں جا کر اور پھر سے آسمان میں چلی جاتے یہ ہندو وچار اس کا کوئی شروع نہیں ہے کوئی اُس وچار پہ کبزہ کر کے اُس کو اپنی ہی سائز کا بنا دیں گے اتنے بڑے وچار کو بونا بنانے کی کوشش کریں گے ہم ہونے دیں گے ہم اب تک تو سوچتے تھے کہ سمدھانک سنستھاؤں کو بچانے کی لڑائی ہم لوگ لڑنے نکلے ہیں ہم اب بچانے کی لڑائی لڑنے نکلے ہیں لیکن پچھلے دس سال میں ہم سمجھ گئے ماف کیجئے گا اس بہت ہی وشال وچار جس کو ہم ہندو وچار کہتے ہیں دھرم سے بہت اُپر ہے اس کو بھی اس کی چھوی کو بچانے کا کام ہم سب کو کرنا ہوگا نہیں تو یہ بونے اپنے قد کا سب کچھ بنا دیں گے پون خیرہ نے یہ تک کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنی غلطیوں سے سیکھنے کو تیار نہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے 2014 اور 2019 میں قراری ہار کا سامنا کیا مگر ہم نے اس سبق لیا مگر بھارتی جنتہ پارٹی جیتی تیسرا اسے لگتا ہے کہ وہ جیتی پچھلے دس سال میں سب نے کچھ نہ کچھ سبق سیکھا اور سب سیکھتے ہیں ہم اور آپ اپنی نجی زندگی میں بھی سبق سیکھتے ہیں آپ اور ہم کسی بھی دھرم کے ہو مذہب کے ہو فیتھ کے ہو ویشار دھرہ کے ہوں ایک بات ہم سب پر لاغو ہوتی ہے کہ اوپر والا دو طریقے سے آزماتا ہے سب کچھ دے کے آزماتا ہے اور سب کچھ چھین کر بھی آزماتا ہے 2014 میں ہمیں بھاری شکست ہو 2019 میں بھی ہمیں شکست ہو ہم نے بھی آتم چنت کیا سمجھا سیکھا لیکن جس کو سب کچھ دیا اور اب 2014 میں اس سے چھین شروع کیا اس ویختی نے اس پارٹی نے اس ویچار نے کوئی سبق نہیں سیکھا یہ آج سنسط کے بھیتر اور سنسط کے باہر پشت ہو گیا پچھلے دس سال انہوں نے اپنا بیاپار اپنا کاروبار کیسے چلایا واتس اپ میں جھوٹ پھیلا کر راہل گاندھی جی کے ویڈیوز کو کٹ چھاٹ کر اس کے بارے میں انرگل ٹپنیا کر کر کے ان ویڈیوز کے بارے میں چلا یا کاروبار چلا ایسا نہیں پانچ سال چلا دس سال چلا اب وہ کاروبار اس بھاشن شروع ہوتے ہی دس منٹ میں آئی ٹی سیل بھارتی جنت پارٹی کی شروع ہو گئی کیسے ان کے بھاشن کو توڑنا مروڑنا ہے کیسے spin دینا ہے کیسے ٹویسٹ کرنا ہے سبق نہیں سیکھا اوپر والے نے جب آپ کو سب کچھ دیا تب بھی نہیں سیکھا آپ نے راہل گاندھی بنام بھاشپا کا پورا کنبہ پورا کنبہ اور راہل گاندھی کے خلاف پورا پرچار تنتر ہوگا راہل گاندھی کے خلاف پورا میڈیا ہوگا راہل گاندھی کے لیے چنوٹی بے تہاشا بڑھنے والی ہے اسی لیے انہیں اپنی راجنیتی پھوک پھوک کر کرنی پڑے گی انہیں اپنی راجنیتی میں بہت سمحل کر اپنی بات کہنی ہوگی کیونکہ بھاشپا اب پورے لاؤ لشکر کے ساتھ راہل گاندھی کو برباد کرنی کی کوئی کسر نہیں چھوڑنے والی ہے نیوز چکر میں بس اتنا ہی اب سار شرما کو دیجے اجازت نوست سکھوڑنے سکھوڑنے